السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ پھر ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے جو ارتغل غازی اگر آپ نے دیکھا ہے لازمی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ارتغل غازی جو وہ پاکستان اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک گروپ آف انڈسٹری ہے انہوں نے ارتغل غازی جن کا اصل نام اینگن الٹان ہے ان کو برینڈ ایمبیزڈر بنائے اپنی کمپنی کا تو وہ میاں کاشف ضمیر ہے جو سی او ہے چودری گروپ آف انڈسٹریز کا اس کے ٹیکسٹائل بھی ہیں اور گلاس انڈسٹریز بھی ہیں تو وہ بھی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے مگر اتنا مجھے پہلے سے پتا تھا کیونکہ میں فالو کر رہا تھا اس بندے کو تو میں نے یہ نیوز دیکھی ہوئی تھی تو وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں چھوٹی چھوٹی تو انہی کو ہم لوگ آج دیکھیں گے ری ایکٹ کریں گے اسی پہ تو چلیں سٹارٹ کرنے اپنے ویڈیو یہ ہے میاں کاشف زبیر اس نے اپنی کمپنی کے لیے برینڈ ایمبیسڈر یہ اس میں ترکی گیا ہوا تھا یہ ترکی گیا ہوا تھا تو اس نے وہاں پہ ارتغل غازی کو اپنا برینڈ ایمبیسڈر بنائے اور اس کی جو یہ ان کا جو ایگریمنٹ ہوئے وہ ابھی دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو یہ ان کے آنے سے پہلے کی ویڈیو ہے یہ تین ہونٹیاں انہوں نے آپ کو دی تو آپ کی انشکی کا کیا جذبہ تھا گفت دیا اس نے میاں کاشف زبیر نے ارتغل غازی نے میاں کاشف زبیر کو وہ رنگز گفت کی ہے جو اس نے ارتغل نے اپنے ڈرامے میں پہلی ہوئی تھی سترہ کروڑ میں اگریمنٹ ہوئے کہ یہ اس کا برینڈ ایمبیسڈر ہوگا زکاة پوری ہے ٹیکس پورے دیتے ہیں بلیک مینی تو نہیں ہے کوئی بلیک مینی یہ اسمار بزدار اور بڑے بڑے پولیٹیشن کے ساتھ ہیں شیر بھی رکھا ہوگا ہے شیر تو کھا جاتا بندے کو پیار محبت میں بڑی طاقت ہے پیار محبت میں بڑی طاقت ہے جگل کا پاشا ہو چاہے کوئی بھی وہ بھی موم ہو جاتا تو تو الحمدللہ وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فرد کی طرح میرے ساتھ ہے آرمی چیز سے بھی محبت کرتے رہتے ہیں یوسف رضا گلانی اور یہ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ہے جو سی او ہے چودری گروپ آف انڈسٹریز وہ کہہ رہا ہے کہ میری ٹیکسٹائل بھی ہے اور گلاس انڈسٹریز بھی اب ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ تو ہے نہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے لنک شنک ہوں گے تو ابھی آ رہے ہیں ارتغل غازی اچھا ارتغل غازی سے پہلے بھی وہ اس نے بتایا محلی اللہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ کسی بل بک انسان نے میسج کیا کہ کاشر بنیر کے پاس آپ پاکستان میں مرت آئے وہ ایک دو نمبر بڑا ہے یاہر ان کی دو نمبر لوگے ہیں وہ دیکھیں نا اب وہ پاکستان آرہا ہے ارتغل اور یہ یہاں سے میسج کر رہے ہیں کہ اس کے پاس مجھے ہیں جو اس کو سترہ کروڑ میں اس کو برینڈ اے بیجڈر منا رہے ہیں ہاں تو تاکہ آپ لوگ کی انسانیہ انجوائے کرسکیں اس اے ایم تکا سکیں آپ لوگ اس سے مل سکیں تو پلیز اس طرح کے کام کر کے واقعی بات تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اپنا ایمیجی نہ خراب کرو اس کا کہہو اس کے ساتھ تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا اور وہ آنا جانا یہ خود باہر جا کے اس سے مر رہا ہے گفٹ وغیرہ ایکسچینج ہو رہے ہیں تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا باقی یہ ریپیٹیشن تو پاکستان کی خراب ہوگی یہ جب ایسے میسج کریں گے تو نہ چھوڑا پند نہیں کیا کرو تو یہ دیکھتے ہیں اب آ رہے ہیں ارتغل غازی ائرپورٹ پہ دبنگ انٹری فل پروٹوپول لیا ہو رہا ہے اس کو ارتغل غازی کو واجی واج یہ میہ کاشف زمیر اس کو مطلب پک کرنے ریسیو کرنے آیا تھا اور بڑا اچھا ہے یارے ایک بندے کے ایک کمپنی کا برینڈ ایمبیسیڈر ہے تو خود سوچ لیں کہ کیا سی ایم سی ایم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں سی ایم صاحب اسمان بزدار ہم واجی باہ یہ معلوی صاحب کے ساتھ چاہت رہے ہیں ارتغل نے معز پینے انہیں معلوی صاحب نے نہیں پینے وہ اس کے ساتھ نے نہیں پینے واجی باہ اور ان کا ایک اور میں نے سنا تھا وہ میہ کاشف زمیر کر تھا کہ جب یہ ارتغل باقی اپنے فینس وغیرہ سے ملے گا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہوئے کہ جو بھی بندہ اس کے ساتھ پکچر بنوائے گا یا جو بھی اس سے ملنے آ رہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ نے کرونا کا ٹیسٹ کروانے اور اپنی ریپورٹ ساتھ لے کے آنی ہے کہ ایڈ 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 تو فاجی واہ یہ چیز بڑی اچھی ہے یار یہ بھی چیز اچھی ہے ارتغل غازی کو ہم لوگ ویلکم ہی کر سکتے ہیں اب ہم لوگ لہور تو جا نہیں سکتے ہم بڑے دور ہیں مگر اچھا ہے پاکستان میں آیا ہوا ہے اچھا ہے اس کو عزت دو تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ